اسلام علیکم ویوورٹس ہم پیچھے ایک لیکچر کر چکے ہیں الیکٹرک فیلڈ اب جاتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انڈنسٹی اور پہلے پہلے الیکٹرک فیلڈ انڈنسٹی ہوتی کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ ہے ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ ہے Tah two extent ویکٹر فیلڈ ہوتا ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ جتنے فیلڈ ہوتے ہیں چاہے گریوٹیشنل فیلڈ ہے چاہے آپ کے پاس الیکٹر فیلڈ ہے چاہے مگنیٹک فیلڈ ہے all these fields are vector quantity یہ ویکٹر فیلڈ ہوتے ہیں اچھا اب ویکٹر فیلڈ ہے تو ویکٹر فیلڈ ہے تو اس کی لازمی باتیں کیا ہوں گی دو چیزیں ہوں گی یعنی ایک اس کا کیا ہوگا آپ کے پاس ویکٹر نیچر رکھنے کی وجہ سے اس کا مگنیچیوڈ بھی ہوگا اور پلاسر ڈائریکشن بھی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکٹر فیلڈ ایک ویکٹر فیلڈ ہوتا ہے اور اس کی کیا ہوتی ہے مگنیچیوڈ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے تو پھر ہم مگنیچیوڈ اور ڈائریکشن فائنڈ کیسے کریں گے سمجھا ہی بات کی یعنی مگنیچیوڈ اور ڈائریکشن کو فائنڈ کیسے کریں گے تو دیکھو فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا اگر ہمارے پاس ایک چارج باڈی ہے تو اس چارج باڈی کا پیچھے بھی ہم نے پڑا تھا اس کا کیا ہوگا ایک فیلڈ ہوگا دیکھو فیلڈ میں الیکٹرک فیلڈ کیا چیز ہے فیلڈ آپ کے پاس وہ ریجن ہے الیکٹرک فیلڈ کیا ہے وہ ریجن وہ ایریا وہ علاقہ ہے اسی چارج کے ایراؤن میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دسکاس کیا ہے جہاں پر وہ دوسرے چارج کے اوپر کیا کر سکتا ہے اگرڈ فورس لگا سکتا ہے یا کوئی دوسرا فورس اس کے ایراؤن جہاں تک کیا کر سکتا ہے فورس ایکسپیرین کر سکتا ہے اس فورس کو ہم کیا کہیں گے جہاں تک وہ فورس ایکسپیرین کر سکتا ہے جو فورس جتنی لگائے گا وہ اس کا مینگنیچیوڈ ہوگا اور جہاں تک لگائے گا وہ اس کا فیلڈ ہوگا اور جس طرف لگائے گا وہ فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی دیکھ ہو گیا اب آتے ہیں فرگمپل کیسے فائنڈ کریں گے تو دیکھو ہم یہاں پہ کیا لائیں گے ایک یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج کیا چیز لائیں گے یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج لائیں گے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے فیلڈ کو یاد رکھیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے چارج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک دوسرا چارج آپ کو لانا پڑے گا سنگل فیلڈ سے سنگل چارج سے اٹومیٹکلی خود بخود اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو دوسرا چارج نہ لیانا پڑے دیکھتے ہیں آپ کیس طرح سے ہوتے دیکھو یہ کیوں اگر میں یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج لائیں اس کے نزدیک تو اس کے اوپر کیا لگے گا اس کے اوپر اس جگہ پر فورس لگائے گا اور یہ فورس کی طرح لگائے گا کیونکہ پازیٹیو ٹیسٹ چارج ہے اور یہ بھی پازیٹیو ہے تو یہ اس کو ایسے باہر کی طرح فورس لگائے گا تو اس پوائنٹ پہ وہ جتنی فورس لگائے گا یعنی ایماؤنٹ آف فورس ایماؤنٹ آف فورس جتنی فورس لگائے گا اور جس طرف لگائے گا جس ڈائریکشن میں لگائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس پوائنٹ کی یہ الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی ہے یعنی کس چارج کے ایراؤنڈ کسی پوائنٹ پہ ایک چارج دوسرے چارج پہ جتنی فورس جس طرف لگاتا ہے یاد رہیں جتنی فورس جس طرف لگاتا ہے ہم کو کیا کہیں گے الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو ویولائز کرا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں لیٹس پوز ہمارے پاس کیا نام ہے یہ ایک ہمیں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک کوئی سورس چارج ہے چارج باڑی ہے اور ہم کیا لیں گے یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج جہاں رہی ہے یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج آپ دیکھو اچھا ایک تو یہ جو پازیٹیو یونٹ ٹیسٹ چارج ہوگا ویری سمال ایماؤنٹ میں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک فیلڈ ہوگا اور وہ فیلڈ جب ہم اس کے نزدیک لے آئیں تو اس کے فیلڈ کو ڈسٹورٹ نہ کر سکے ڈسٹورشن پیدا نہ کر سکے بلکہ ہمارا مقصد اس فیلڈ کی ایک پوائنٹ پہ سٹرنگ پوائنٹ کرنا ہے اس کی ڈریکشن پوائنٹ کرنا ہے لیٹس پوز یہ پازیٹیو ریچارج باڑی ہے جیسے میں نے یہ بنا لی یہ پازیٹیو چارج باڑی ہے اور یہ یونٹ پازیٹیو ٹیسٹ چارج ہے ہم اس کو لے آ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ جب ہم لے آئے اس پوائنٹ پہ یہ بھی پازیٹیو ہے اور یہ لیٹس پوز یہ پازیٹیو ریچارج باڑی ہے فیلڈ ڈریکٹیو آوٹ وارڈ ہے اس پوائنٹ پہ اس کے اوپر یہ کیا کرے گا اس کو ریپیل کرے گا کتنی فورس کے ساتھ اس کو ریپیل کر رہا ہے اس پوائنٹ پہ کتنی فورس لگا رہا ہے اور کس طرف لگا رہا ہے This is called electric field intensity یعنی electric field intensity آپ کو کیا کر دیا Use the complete information about the electric field یعنی electric field کے بارے میں یعنی اس کا magnitude بھی بتائے گی کہ فیلڈ کا magnitude کیا ہے magnitude means strength of the field کیا ہے اور دوسری بات اس کی direction بھی بتائے گی دیکھو میں اگر unit positive test charge کو ادھر رکھتا ہوں یہ بلکل exactly ایسے جائے گا اب اگر میں اس کو ادھر رکھتا ہوں تو یہ بلکل exactly ایسے جائے گا ادھر رکھتا ہوں تو یہ exactly ایسے جائے گا کل میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں ریڈیٹز ہوتی ہیں پارپینڈی کلورتی ہیں سرفیس کے اوپر تو یہ اس کے اوپر بلکل ایسے جائے گا ٹھیک ہے ادھر سے بلکل ایسے جائے گا تو یہ ساری جو فیلڈ لائنز ہیں these are the path followed by the unit positive test charge when it is placed in the electric field کیا مطلب کہ electric field لائنز کیا ہیں کہ جب ہم کسی unit positive test charge کو کسی charge کے فیلڈ میں رکھیں گے تو وہ unit positive test charge جس راستے پہ جائے گا جاؤن سا پات اختیار کرے گا جس راستے پہ جائے گا وہ راستے پہ ہم کیا کرتے ہیں اندھر ایک لائن لگاتے ہیں اور imaginary لائنز electric field لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی طرف کہ electric field intensity تو پھر ہم کیا define کریں گے کہ what is electric field intensity ہوتی کیا ہے تو electric field intensity میں نے کیا کہا کہ اس point پہ پھر سے دیکھ رہا کہ اس point پہ unit positive test charge پہ یہ والا charge کیا کر رہا ہے اپنے فیلڈ میں ادھر کتنی فورس لگا رہا ہے اور کس طرف لگا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے electric field intensity تو دیکھو اب ہم اس کو درہ define کر دیتے ہیں اب definition کچھ اس طرح سے ہم اس کی کر لیتے ہیں کہ کیا ہوگا force on unit positive test charge کیا ہے force on unit positive test charge یا force of test per unit positive test charge force per unit positive test charge at a point at a point in the electric field is called electric field intensity at that point intensity at that point unit positive test charge charge جتنی force لگاتا ہے یہ source charge charge جتنی force لگائے گا اس کو ہم چارک کہیں گے electric field intensity کہیں گے اور یاد رکھیں کہ electric field intensity آپ کو کیا دیتا ہے اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے heading بھی دینی ہے heading میں آپ کے پاس جتنا maximum heading دے سکتے ہیں یاد رکھیں میں نے کچھ heading بنائی ہے یہ آپ نے heading لابی دینی ہے پھر اس کے بعد جب کوئی اور بھی آپ کو heading ذہن میں آ سکتے تو آپ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک حقی تو complete information about electric field یعنی ہمارے پاس جو electric میں EF یعنی electric field intensity لکھ رہا ہوں INT intensity electric field EF mean electric field intensity is a single vector quantity یعنی آپ کے پاس وہ single vector quantity ہے یعنی magnitude plus direction دون چیزیں اس میں ہوں گی vector quantity وہ آپ کو کیا کرے گا which gives the complete information complete information about the electric field information about the electric sorry EF لکھ دیتا ہوں آپ نے سمجھ آنا ہے about the electric field electric field کے بارے میں مکمل information کیا مطلب مکمل information یعنی magnitude it tells about the magnitude plus direction also magnitude اور direction دونوں کے بارے میں آپ کو electric field intensity بتاتی ہے field کی direction اور field magnitude دونوں چیزیں ایک چیز جو بتاتی ہے that is called electric field intensity یعنی electric field intensity کیا ہے electric field intensity وہ single quantity ہے وہ single vector quantity ہے جو آپ کو دیتی ہے field کی strength کیا ہے کسی point پہ اور اس کی direction کیا ہے جو یہ دونوں چیزیں بتائیں that is called electric field intensity ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم کہتے ہیں electric field intensity is denoted by اس کو ہم represent کیا کر سکتے ہیں یعنی representation کیا اس کی denote کسی سے کیا جاتا ہے تو it is denoted by e آپ دیکھیں as electric field intensity میں نے کہا ہے آپ کو single quantity ہے جو magnitude یعنی strength plus direction دونوں دیتی ہے لہٰذا آپ اس کو کیا کریں گے اوپر تیر کا نشان لگائیں گے یعنی vector quantity ہے اوپر اوپر دینوڈ کریں گے یہ ویکٹر quantity ہے جو آپ کو strength بار بار بتا رہا ہوں strength plus direction دونوں چیزیں بتاتی ہے اب آجاتے ہیں اس کی mathematical form کے اوپر یہ mathematical form کیا ہے ہم نے mathematical form اس طرح سے define کیا ہے کہ جب آپ کے پاس let's suppose یہ charge ہے یہ ویعنی بنا یعنی unit positive charge پہ کتنی force لگا رہا ہے اور کس طرف لگا رہا ہے تو ہم کہیں کہ let's consider let's consider آپ پاس let's suppose ہمارے پاس positively charged body ہے آپ کوئی نہیں سکتے یاد رکھیں اور یہ پرپینڈی کولر ہوتی سرفیس کے اوپر اگر مجھ سے کوئی در مندر ٹیڈی میڑی ہو جائے تو اس سے آپ کوئی بنور کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ بلکل کیا ہے پرپینڈی کولر ہوتی ہے سرفیس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ electric field line ہے اور ہم نے کیا فیڈ کے اندر ایک unit positive charge لائے ہے اس charge کے اوپر یہ کیا کرے گا فیڈ force لگائے گا اور کس طرف لگائے گا لیٹ یہ آپ کے پاس ایک unit vector ہو گیا ہم ریپیزنٹیشن بعد میں لکھیں گے برہار force لگا رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ electric field جو ہے electric field intensity is equal to the force is equal to the force per unit positive test charge جس کو میں q ناٹ سے رہا ہم electric field intensity کو رنوٹ کرتے ہیں e سے e is equal to f آپ کے پاس ویکٹر قوانیٹی ہے denoted by q ناٹ تو اب electric field intensity آپ کو دیکھو دیکشن ہے یعنی وہی field کی direction ہے تو e is equal to f by q تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگی electric field intensity کا formula ہوگیا اب mathematical form ہوگئی اچھا اب آجاتی اس کی unit تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی بھی آپ نے unit نکال لیں اس کے formula سے نکال لیں جس چیز اس کی ضرعت سے کیا کر لیتے ہیں unit نکال لیتے ہمارے پاس کیونکہ e is equal to f by q not اب unit of electric field intensity کیا ہوگا unit of electric field intensity is equal to 4 unit اور 4 unit آپ کو پتہ column ہوتی ہے it means newton per column is the unit of electric field intensity newton per column اچھا ایک اور بھی ہمارے پاس unit ہے another unit بھی ہے یاد رکھیں یہ بھی میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک اور کو کہا دیتا ہوں اور unit of e electric field intensity کے ہمارے پاس ایک دوسری unit بھی ہے اور وہ فرمولہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اب ہی آپ unit زیم میں ہونے e difference change in potential تو potential کی unit آپ پتہ کیا ہوتی volt ہوتی ہے divided by delta r displacement ہے distance length unit کیا ہوتی ہے r کی unit meter ہوتی ہے volt per meter unit of آپ کے پاس دوسری unit بنے گی unit of e is equal to volt per meter volt per meter تو یہ دون unit unit آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس electric field intensity unit کیا ہے newton per column یا دوسری unit volt per meter یہ دون unit آپ کے پاس کیا unit electric field intensity کی unit ہے اب آجاتے ہیں اس کے اوپر electric field intensity due to a point charge کی electric field intensity کیسے find کریں گے تو یاد رکھیں کسی پوائنٹ کے اوپر electric feet intensity find کرنے کے لئے ہم coulomb's لاک کو use کر سکتے ہیں to find its electric feet intensity کیسے یہ ولا diagram یا یہ same to same میں بار بار نہیں بنا رہا ٹھیک ہے آپ کریں گا اس کے اوپر force لگائے گا اب جو force لگائے گا تو electric field intensity کیا ہم نے کیا فارمولا لکھا ہے e is equal to force per unit charge میں صرف magnitude لکھ رہا ہوں direction نہیں ٹھیک ہے کہ کتنی force لگا رہا رہا ہے کس طرف ابھی کس طرف کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہوگی direction کی بات نہیں ہو رہی electric field intensity is equal to force per unit positive test charge ہے تو اب ہمیں بتائیں کہ دو charges کے درمیان جو force ہوتی ہے یہ تو by two point charges ہم نے پڑھا ہے کولم لا دو charges کے درمیان force فائن کر سکتے ہیں فی is equal to Q1 Q2 by R square تو why the columns لا کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ force ہے یہ force ہوگی دو charges ہیں وئی یہ لیٹ آپ کے پاس Q ہے اور یہ Q 0 ہے تو آپ کے پاس F is equal to K Q1 Q2 by R square جو ان کے درمیان distance ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ پیچھے کر چکے ہیں تو اب یہ Q1 ہمارے پاس کیا چیز ہے Q1 is equal to Q and Q is equal to Q not یعنی یہ آپ کے پاس Q1 ہے that is equal to Q اور ہمارے پاس Q2 ہے that is equal to Q not چیئے میں ایزر لکھنا جگہ کام ہے اس لئے بار بار آپ کو ایکویشن 1 ہے یہ ایکویشن 2 ہو گئی تو اب ہم چاہ کرتے ہیں putting ایکویشن 2 in ایکویشن 1 2 کو 1 میں ڈال دیتے ہیں دیفعہ ہمارے پاس E قیسیز کے equal تھا E is equal to F تو F کی value ہمارے پاس K Q Q not divided by r square اور divided by q square اور اس کے نیچے کچھ نہیں تو by 1 ہے یاد رکھیں جب ایک بٹے کے نیچے بٹا جائے تو نیچے والا بٹا اوپر جا کر الٹ ہو جاتا ہے نیچے والے چیز اوپر اوپر چیز نیچے نیچے والے بٹے کی اس کی یعنی یہ جو ہمارے پاس چیز ہے یہ والی اس کا بٹا الٹ ہو جائے اور یہ کیا بن جائے گا 1 q not by 1 ہے تو اوپر q not نیچے 1 over q not تو q not اور q not cancel ہو جائیں گے تو اس طرح آپ کے پاس electric field intensity k q by r square تو this is آپ magnitude of the electric field intensity یا electric field ٹھیک ہے جو electric field intensity کا magnitude ہوتا ہے یہ آپ کو electric field کی strength دے رہا ہے تو strength of electric field کیا ہوگی یعنی magnitude of electric field is equal to k q by r square یا پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہو کیا لکھ سکتے ہو کہ a is equal to cube by r square تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا this is the magnitude of electric field yeah this is the strength of electric field یا magnitude of electric field intensity ٹھیک ہوگیا اچھا اب آجاتی اس کی direction کے اوپر direction ہم نے کہ strength of the field بھی دیتا ہے یعنی magnitude اور دوسری اس کی direction بھی بتاتا ہے تو پاس ایک positive charge باڈی ہے اس کا field کیا extended ہے up to infinity اور یہ ایک line یہ لے لیتا ہوں ادھر میں لے آیا ہوں unit positive test charge تو یہ اس کو کیا کرے گا یہ جو line کیا کر رہی ہے جائنی دیس ٹو چارجز ہمیں پڑھا تھا کہ دو چارجز کے درمیان جو force of attraction یا repulsion ہے یہ کدھر اٹریکٹ کرتی ہے کدھر ایکٹ کرتی ہے this act along the line joining these two charges یہ force اس line کے ساتھ لگے گی جو line ان دو charges کو آپس میں ملا رہی ہے تو یہ والی line جو آپس میں دو charges ملا رہی اس کی line کے ساتھ کیونکہ repulsion ہے دونوں positive تو outward ہوگی اب اگر اٹریکشن ہوتی تو invert ہوتی تو اب اس کی direction کو ہم denote کرنے کے لئے در کیا لگا لیتے ہیں ایک unit vector اور لگا لیتے ہیں تو یہ جو direction ہوگی the unit of electric field intensity اور ہوگی اچھا سبھئی اس کے لیے direction تو کیا ہوگا direction of electric field direction of electric field intensity is along the line joining the charges join the charges وہ جو charges کو کیا کر رہی ہے join کر رہی ہے اس line کے along ہوگی اور کدھر ہوگی along the direction of force ٹھیک ہے electric field intensity کی direction کدھر ہوگی along the direction of along the direction of آپ تو سمجھ آئے دا کہ نہیں آئے گا direction of force ٹھیک ہے force جس طرف لگ رہی ہے electric field intensity کی direction اسی طرف ہے کیسے اب دیکھو اگر let's suppose دیکھیں یہ آپ کے پاس positive charge body ہے اور یہ unit positive charge ہے اس کو جب ہم ادھر لے آتے ہیں تو اب یہ field اس کے اوپر کیا لگائے گا force جتنی force لگائے گا that is called the strength of the field that is called the magnitude of the field ٹھیک ہوگی electric field intensity کا magnitude یا strength of the field جس طرف لگائے گا direction اب یہ بھی unit positive charge ہے تو یہ آپ کے پاس جس طرف لگا رہا ہے یہ field کی direction ہے دیکھو جسے line show کر رہی ہے unit positive charge ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا تو دیکھو یہ کدھر لگا رہا ہے force کدھر جا رہی ہے unit positive test charge اندر کی طرف جائے گا تو یہ field کی direction کدھر ہوگی into the یعنی یہ کیا کہتے ہیں inward to the جو بھی ہے inward to the negative charge تو یہ convention لینی ہے اگر ہم کوئی unit positive لے لے تو جو unit negative لے 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 گا تو positive charge body کے ساتھ negative charge کو لے آئے گا تو پھر تو invert ہوگیا field پھر پھر فیلڈ بھی invert ہو دوسرا بندہ کیا کر لے unit positive لے لے اور ادھر سے negative body کے ساتھ تو اس کا بھی invert ہو گیا تو کیا مطلب positive کا invert تو یہ تو گھل مل جائے گا کیسے پتہ چلے گا تو convention یہ ہے کہ test charge جب آپ آلویز unit positive لیں گے convention لے تو پھر آپ پتہ چلے گا کہ یہ والی body positive ہے تو اسے outward جائے گا اس کا الگ field کی direction out ward ہے سب positive یہی ہوگی اور اگر یہ آپ کے پاس کیا ہوگی negative charge party ہوگی unit positive test charge لائیں گے تو یہ جب invert move کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ field کی direction invert ہے تو دو ہی direction آئیں گی یا invert ہوگا یا outward ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا نام ہے unit positive test charge کو ہی لے کر ہم find کر سکتے ہیں آخر میں آجاتی vector form تو اب ہم unit کیونکہ electric field intensity is vector quantity which gives the complete information about the strength of the field and direction of the field تو اب ہم اس کو کیسے denote کریں گے دیکھیں any vector یوں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے vector کا magnitude into unit vector تو آپ کہہ سکتے ہیں electric field intensity vector form is equal to 1 over 4 pi epsilon 8 cube by r square into r unit vector this is the vector form of the electric field intensity تو آپ نے کیا کر na ہے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر کوئی اپنی رائے ہے تو اس کا کمنٹ میں اظہار ضرور کرنا دیکھ تر علمی لوگ اللہ حافظ